مرزا غلام حمد قادیانی پچھلے ان کی پوشت پر تو کوئی ایسا ہاتھ نظر نہیں آتا بھزائے رکھے تھا بھی تو اتنا طاقتور نہیں تھا وہ اپنے اپنی بنیاد پر کھڑے ہوئے مگر یہ جو دجال نکلا ہے اس بیسوی صدی کے نصف میں یہ دجال بقاعدہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کی سرپرستی کے سائے میں نکلا ہے اس کا پیچ بویا گیا ہے اس کو پالا گیا ہے انگریز کے یہ آنے کے بعد جب انگریز یہاں پر قابض ہوا تو جو فتنے اس نے ہمارے لئے گوئے ہیں اس میں سب سے بڑا فتنہ یہی تھا انگریز سرکار کی سرپرستی میں ان کی مکمل حمایت کے ساتھ اور پھر اس کے بعد اس شیطان کو اس دجال آزم کو سب نے تمام دنیا کی طاقتوں نے اس کی حفاظت کی اس کی تحریک کو مکمل سپورٹ دی گئی پوری حمایت کی گئی انگریز چلا گیا چاہیے تو یہ تھا کہ اس فتنے کو اپنی اس مانوی سے اولاد کو بھی ساتھ لے جاتا مگر وہ ان کو یہاں کے لئے پیدا کر کے گیا تھا اور ہمارے درمیان ایک تتنا بنا کر چھوڑ کے گیا تھا تاکہ اس کے ذریعے سے ہمارے درمیان ہر وقت جنگ و جدل تتنا و فساد کی آگ بھڑکتی رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر حملے ہوتے رہے ہیں یہ کام اب یہ دجالی تحریک کر رہی ہے جس کو قادیانیت کہا جاتا ہے اب ان کا نیٹورک جدید ذرائع اولاد کی بنیاد پر اور بیرونی سرپرستی کے سہارے اور بے حد و بے حساب امدع و تعاون کی بنیاد پر پوری دنیا میں کام کر رہا ہے پوری دنیا میں یہ اور پین ممالک کے اندر مکمل آزادی ان کو دی گئی ہے یہ سب اس شر پر دلالت کرتا ہے جو ان کے اندر چھکا ہوا ہے کیوں پال رہے ہیں ایک اکلیتی گروپ کو کیوں ہوا حالانکہ وہ اپنے آپ کو وہ بھی مسلمان کہلواتا ہے مگر مسلمانی کے زام اپنے والے اس گروہ کو کیوں پوری سرپرستی اور کیوں پوری امریلہ فرام کا دکھی ہے بجہ وہی ہے کہ وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ کس قسم کے مسلمان ہیں اور یہ مسلمانوں کے لیے کتنے خطرناک ہیں ہندوستان میں ان لوگوں کو اہمیت دی گئی اسرائیل میں جو پوری دنیا اسلام کا دشمن ہمارے سینے میں خنجر گھوپ کر جس کی بنیاد رکھی گئی ہے وہ سہودی ریاست ہمارے نزدیک ناجائز اور قاسبانہ اور سالمانہ ریاست ہے یہود یہاں پر بیٹھے ہیں پورا عالم اسلام جن کے خلاف سراپا احتجاج اور جن کے دامن سے لاکھوں لوگوں کا خون وابستہ جنہوں نے ظلم کی انتہا کر رکھی مسلمانوں کے اندر فتنہ پردازی اور شرنگیزی کی انتہا کر رکھی جہاں پہ خدا اور رسول کا نام لینے والا کوئی مخلص مسلمان جن کے درمیان کبھی اعتباد اور اعتبار نہیں پاسکتا کوئی مخلص تحریک کوئی سچا اور وفادار سپائی محمد مصطفی صلی اللہ وسلم کا جن کے درمیان کبھی بھی اعتبار نہیں پاسکتا اس اسرائیل کے بیچ میں اس کے شہروں میں اس کے مرکز میں کیپٹل میں تلبیب میں قادیانیوں کو دفتر کھولنے کی اجازت ملے ہوئے پورا ہیڈکوارٹر بنانے کی اجازت دی گئے ان کے آفیسز بنے ہیں ان کا وہاں نیٹورک کام کرتا ہے پبلیکیشن وہاں سے ہوتی ہے رسائل و جرائت چھپتے ہیں کتابیں چھپتی ہیں آخر سوچئے کہ یہود و نصارد ان کے بارے میں قرآن کے عیتے واضح اگر یہ کسی پہ مہربان ہیں تو پھر وہ کتنے خطرناک لوگ ہوں گے اور ان کا مسلمانوں سے رشتہ کیا ہوگا کتنا ہوگا کیسے ہوگا اور ان پہ بھروسہ اور اعتماد کیوں کر تو ایسے لوگوں پہ کیسے ہم اعتماد کرلیں کہ جن کا معاملہ یہ ہے جو ہر دشمن اسلام سے ہاتھ بلائے ہوئے اور ہر دشمن اسلام کا سہارہ لیے ہوئے بدترین دشمن اسلام کا اور مسلمانوں کا یہودی اور اسرائیل اور سہونی ان تک کی پشت پنائی حاصل کر کے جو گروہ آگے بڑھ رہا ہے اور ان کے یہاں جس کو اسپیس ملا ہوا ہے اور کام کرنے کے لیے اجازت دی گئی ہے تو وہ گروہ یقیناً مسلمانوں کے لیے اور اسلام کے لیے سب سے علاقہ تلناک ہے اس لیے ہم ایسے لوگوں کے سائل سے بھی بچنا چاہتے ہیں ان لوگوں کے سائل سے بھی بچنا چاہتے ہیں یہاں محض مسئلہ اقلیت کا نہیں ہے یہاں مسئلہ سازشوں کا ہے یہ معاملہ صرف ایک گروہ کی حد تک نہیں ہے ایک پاکستانی شہری اقلیت چاہے اقلیت ہی ہم نے کونے قرار دے دیا ہے تو میز ایک اقلیت کی حد تک معاملہ نہیں ہے یا دوسری اقلیتوں جیسا معاملہ نہیں ہے یا معاملہ اس سے آگے ہے یہ ایک سازش ہے اس کے ساتھ ایک سازش چھوڑی ہوئی ہے اس کے ساتھ شکنجے ہیں اس کے ساتھ خوفلاک پھندے ہیں اس کے ساتھ ایک تحریک چل رہی ہے مستقل بنیادوں کا اور کام ہو رہا ہے اسلام کے خلاف اپنے اپنے دین کی تبلیغ کرنے والے اور بھی ہیں مگر وہ جیسے کہ ظاہر ہیں ویسے ان کا باطن بھی ہمارے سامنے ہیں ان کی زبان جو کچھ کہہ رہی ہے وہ ان کے اندر موجود ہے مگر یہ گروہ یہ اسلام کا نام لے کے اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر اور کہلوا کر اور آئین سے بغاوت کر کے غداری کر کے یہ جو کانسٹیوشن جس کا میں نے حوالہ دیا اس آئین کا انکار کر کے اس کا ایک ایک فرد اپنے آپ کو زبردستی مسلمان کہہ کر کہلوا کر پورے زور و شور کے ساتھ تبلیغ کرنا چاہتا ہے اور مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی سمجھتا ہے اور مسلمانوں کو اس کی نبوت پر قائل کرنے اور کروانے پر دلہ ہوا ہے اس کی چھوٹی نبوت کا قلمہ پڑھانے پر مصر ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو مرزا کو نبی نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہیں یہ کانسٹیوشن کے ساتھ پوری غداری ہے اس لیے یہ وہ شہری کیسے بن سکتے ہیں جو دوسرے اقلیت جس طرح کے وہ شہری ہیں جس کی بھی آپ بات کریں جس کا بھی نام لیں اس کو کھڑا کر کے پہلے اس سے یہ پوچھیں کہ جو پاکستان کا آئین ہے تم اس کی اس شک کو مانتے ہو کہ نہیں تم یہ بات قسلیم کرتے ہو کہ تم اس آئین کی روح سے غیر مسلم اقلیت ہو یا تم اپنے آپ کو مسلمان کہلانہ پسند کرتے ہو تو کوئی بھی قادیانی یہ بات نہیں کرے گا وہ زور و شور سے اپنے آپ کو مسلمان کہے گا اور یہ تیہ ہے آئین بننے سے پہلے بھی اور آئین بننے کے بعد بھی مرزا غلام احمد قادیانی کی تحریک کی صورت میں بھی یا اس کے علاوہ کسی اور دجالی تحریک کی صورت میں یہ بات تیہ ہے کہ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نموت میں اختلاف کر کے مسلمان کہلائے گا تو اگر وہ مسلمان کہلائے گا تو باقی ساری امت کافر ہو جائے گا اور اگر باقی ساری امت جو ختم نموت پر ایمان رکھتی ہے اگر وہ ساری امت مسلمان ہے تو پھر یہ گروہ کافر قرار پائے گا یہ ہو نہیں سکتا کہ دونوں پہ ایک وقت مسلمان قرار پائیں یا دونوں پہ ایک وقت کافر قرار پائیں ان کے درمیان جو نسبت ہے وہ نسبت تباین اور نسبت تضاد ہے اگر یہ ہوگا تو یہ نہیں ہوگا یہ ہوگا تو یہ نہیں ہوگا جیسے سفید اور سیاہ میں نسبت تضاد ہے جیسے دن اور رات میں نسبت تضاد ہے جیسے تھنڈے اور کرم میں نسبت تضاد ہے اسی طریقے سے مسلمان اور قادیانی کے اندر نسبت تضاد ہے تو اس لیے ضروری ہے یہ بات مرنا کہ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نوبت میں اختلاف کرے اور کسی بھی معنی و مفروم میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کی بھی نوبت کی بات کرے وہ شخص مسلمان نہیں رہ سکتا اور قابل صد مبارک بات ہیں وہ علماء دین جنہوں نے سیونٹی پور میں اور اس سے پہلے سے یہ تحریک چلائی اور پاکستان میں اس پر مسلسل کام کیا میرے خیال میں پاکستان دنیا کہ وہ پہلا ملک ہے جس کے دستور میں یہ بات شامل ہوئی ہے یہ ہے وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ اسلام کا ایک مرکز ہے یہ ملک اگرچہ حرمین شریفین یہاں نہیں لیکن یہاں حرمین شریفین سے اٹھنے والا پیغام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دنیا کو پہنچنے والی دعوت اور کتاب و سنت کی موقم بنیادیں یہاں اس انداز سے محفوظ کی گئی ہیں کہ جو اور ملکوں میں نظر نہیں آتی یا اس میں وہ ہم سے پیچھے رہ گئے ہیں ان بنیادوں میں سے ایک بنیاد یہ ہے کہ یہاں ہمارے آئین نے اس بات کو ٹک لئر کر دیا کہ یہ قوم غیر مسلم اکر لیتا ہے ہمارے آئین نے یہ بات تسلیم کر رکھی ہے اور اس کی بنیاد اس بات پر ہے کہ یہ اسلامی جبوریہ پاکستان ہے ہمارے آئین میں یہ بات تہہ ہے کہ یہاں کسی کو اسلام کے خلاف کامم سازی اور دستور سازی کی اجازت نہیں دی جا سکتے ہمارے یہاں یہ موجود ہے کہ سود غیر اسلامی نظام معیشت ہے اور حرام ہے آئین اس بات کو ڈیکلیئر کرتا ہے کہ یہاں اہام اور حساس حیدوں پر غیر مسلموں کا تحیم نہیں ہو سکتا مملکت کا سربراہ غیر مسلم نہیں بن سکتا یہاں یہ بات تہہ کر دی گئی ہے کہ آئین کی روح سے یہ قوم نہ سیکللیزم پر یقین لگتی ہے نہ سوشلیزم نہ کومنیزم اس ملک کا سرکاری مذہب صرف اسلام ہے اسی بنیاد پر پاکستان بنا اور یہی پھر پیغام روح آگے بڑھی تو قادیانیوں کو غیر بسنر اکلیئر کرا دینا ضروری ہوا اس لیے سیونٹی پور میں حالکہ اس وقت کی حکومت کوئی ایسی اسلام محسد قسم کی حکومت نہیں تھی اور ان کے نظریات دنیا کے سامنے اس لیے بڑا تردد بھی تھا ان میں اور بہت ہیزیٹیشن کا شکار تھے بھٹو کا دور تھا پیپرز پارٹی کا ان کا نعرہ معلوم ہے ان کی تھیوریہ آپ کے علمے ہیں وہ جس طرح جس ٹھپ پر اس ملک کو چلانا چاہتے تھے مگر اس وقت کے علماء نے اور مشایخ نے ایک ناقابلت کے سخیر اور ناقابلت کا دیل اس ٹیگل سے کام لیا بڑی زبدر جد و جوج ہوئی اور پورے ملک میں کیمپین چلی تحریک چلی ہے پہلے سے چل رہی تھی تحریک مگر یہاں اس وقت جب تہتر معین سازی ہوئی تو تحریک جوش پہ کر گئی اور پورے ملک میں یہ کنسنسل دبلپ کر دیا گیا کہ ہمارے آئین میں یہ چیز شامل ہونی چاہیے اور اس تحریک کے روح روان اور اس تحریک کے مبلغ آزم اور سب سے بڑے دائی معلوم ہے کون بنے اور کون اس کے سرخیر یہ اللہ کا لاک لاک شکر کہ اس نے یہ سعادت آپ کے حصے میں ڈالی اور وہ اکثریت جس نے پاکستان بنایا جن کے آبا اجداد نے انہی کی اولادوں میں سے اور خاص طور پر وہ تحریک ختم نبوبت کے سب سے بڑے مجاہد اور فتنہ انکار نبوبت کے سب سے بڑے ماہی اور کاتے اس کا کلہ کمہ کرنے والے خلیفہ اول حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل میں سے صدیقیت کے خاندان سے علامہ شامند انہی صاحب صدیقی رحمت اللہ علیہ وہ اٹھ کر آگے آئے اور انہوں نے ایک بہت زبردست جد و جہد کا آغاز کیا اور اس فتنے کے خلاف یہ تحریک بڑپا کی اور پورے ملک میں انہوں نے اس کے لئے بھرد کیا اور چونکہ آپ کا رابطہ پوری دنیا میں تھا اور پوری دنیا میں جانا آنا تھا لہذا آپ تبلیغی دورے فرماتے اور والد اگرامی کے میشن کی تکمیل میں لگے ہوئے تھے ان کے والد بھی مبلغ اسلام تھے اور پوری دنیا میں جاتے تھے شابدالعلم ستی کی رحمت اللہ پھر وہ میشن آپ نے سبھالا اس طرح آپ کے پوری دنیا میں روابط تھے ماں کے عوام سے لوگوں سے علماء سے مشاہد سے اور پھر آپ کی نظر بڑی وسیع اور عالمی نظر تھی کہ جہاں جہاں بھی رسائل کتابیں لیٹرچر شائع ہوتا وہ سب آپ دیکھتے اور ایک عرصے سے اس پر کام کر رہے تھے اور وہ مواج جمع کر رہے تھے جو آگے دادیانیوں کے خلاف دلائل کا مبال لگایا جائے تو یہ بات میں نے خود ان سے سنی یہ بات وہ بیان فرماتے ہیں ان کے انٹرویوز موجود ہیں ان کی بہترین تقریح جو وہ یہ اس پوزو پر وہ تھیوسوفیکل ہال میں ہوئی وہ نے اسمبلی کی پوری رودات اپنی زبان سے سنائی تھی کس طرح ورد کرتے رہے وہ اس کے لئے پوری دنیا سے مواج اکٹا کیا آج کادیانی کہتے ہیں کہ اگر یہ سات ستمبر کی کارروائی یہ اسمبلی کی کارروائی یہ اگر لوگوں کے سامنے پاکستان کے شریف مسلمانوں کے سامنے پیش کر دی جائے تو پورا پاکستان کادیانی ہو جائے گا یہ دیکھیں ان کی پھر دجل اور فوریب کاری کہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور یہ بات کس چھوٹے موٹے آدمی نے نہیں کہی مرزا تاہر نے یہ بات کی تھی لندن میں وہاں اپنے مرکز بیتن فضل کے در اندر تقریر کرتے ہوئے یہ بات کی تو اس نے یہ دعویٰ کیا کہ اگر یہ ریپورٹ پیش کر دی جائے تو پورا پاکستان آدھا بھی نہیں پورا پاکستان کادیانی ہو جائے گا یہ ایسی باتیں وہ کہتے ہیں کہ ریپورٹ پیش کر دی جائے ریپورٹ تو خیر شائع ہو چکی دنیا کے سامنے آ گئی ہے چھپ چکی ہے لیکن اللہمہ نورانی صاحب اس سے بھی بہت پہلے وہ ساری رودات بیان کر جا چکے ہیں جس تقریر کا میں حوالہ دے رہا ہوں کہ وہ خود وہاں موجود رہے اور اس دستے کی قیادت کرتے رہے ہمارے ملک کے اٹانی جنرل یایہ بختیار یہ کیس خود لڑ رہے تھے مسلم علماء اور زومہ ان کے مواد فرام کر رہے تھے اور نورانی صاحب نے یہ بتایا کہ میں نے اپنے دوروں میں یہ مواد اکھٹا کیا تھا جس وقت قادیانیوں کے خلاف یہ دعویٰ کیا گیا کہ تم نے اسرائیل میں اپنے دفتر کھولے اور یہودیوں نے آپ کو پرمیشن دیا ہوا ہے کہ وہاں کام کریں اور وہاں سے آپ کا کام ہو رہا ہے تو مرزا ناصر جو اس وقت مناظرے میں شریک تھا قادیانیوں کی طرف سے ان کا سب سے بڑا لیڈر مرزا ناصر اس نے ثابتگار کیا یہ جھوٹ ہے ایسا کچھ نہیں ہمارا یہودیوں سے کوئی تعلق نہیں اس وقت اللہ امان غرانی صاحب رحمت اللہ علیہ نے وہ رسائل نکالے وہ لیٹریچر نکالا جس پہ تل عبیب کا پتہ تھا اور وہ دیا یاہیہ بختیار صاحب یہ لیجئے یہ پیش کیجئے وہ سب جب سامنے رکھا گیا جیوری کے آگے رکھا گیا دنیا نے دیکھا مرزا ناصر کا موہ کالا ہوا اور وہ جھوٹا ثابت ہوا چھپا ہوا موجود تھا تل عبیب کے پتے کے ساتھ یہ کام کر چکے تھے نورانی صاحب یہ میٹر یہ میٹریل سب اکھٹا کر کے رکھا ہوا تھا پھر پیش کیا اتنے دلائل پیش کیے گئے آج یہ جھوٹ بولتے ہیں کوئی پیگنڈا کرتے ہیں کہ آسملی میں علماء نے جھوٹے دلائل پیش کیے ہیں اور ثابت نہیں ہو سکے اور اس کی کارروائی عوام کے سامنے نہیں وہ آگئے کارروائی وہ روداد موجود ہے اور دلائل موجود ہیں وہ سارے حوالے موجود ہیں جو کچھوں نے لکھا اپنی کتابوں میں سب ثابت کیا گیا سنسز کے ساتھ ڈیکلیئر کیا گیا کہ یہ خیر مسلم ہو چکے ہیں یہ بہتان بانتے ہیں محمد الرسول اللہ پر یہ رسول اللہ کی نوبت سے مقابلہ کرتے ہیں یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت پر حملہ کر رہے ان کی عبارتیں ان کی کتابیں اٹھا کے دیکھئے کہ اللہ کے رسول کی عزت و حرمت پر حملہ کرنے میں درےگ نہیں کرتے حضور پر بہتان تراشیاں کرتے ہیں گندے بھناؤں نے الزام لگا رکھے ہیں اس قوم نے ہم باہر کے خاکوں کی بات تو کرتے ہیں وہ قوم تو ہے ہی دشمن اسلام یہ اندر اسلام کا لبادہ پہن کے ان سے زیادہ خطرناک کام کرتے ہیں ان کے لٹریچر موجود ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر انہوں نے آپ کی عزت و حرمت پر ٹیک کیا ہوا اور یہ اب نیٹ ورک کے ذریعے سے اس کو پھیلا رہے ہیں بیعدمیوں گستاخیوں کے پیچھے ان کے ہاتھ اور سپورٹ ہوتی ہے جو اس طرح میڈیا پہ جس طرح کی بیعدمیاں ہوتی ہیں سفاقیاں اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں کادیانیوں کا ہاتھ موجود ہوتا ہے تو خیر جاستانگ تو بہت لمبی ہے اگر انہی کی کتابوں کے حوالے پیش کر جائیں تو بڑا لمبا وقت چاہیے کوئی کلگ موضوع ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی پروپیگنڈے میں مت آئیے پگڑیاں مت دیکھیں وہ مرزا سے لے کر کے بڑے مرزا سے لے کر چھوٹے مرزا تک یہ مرزا مسنور تک بڑی بڑی پگڑیاں باندھ کے بیٹھے ہیں سفید کا لرکی اور سفید داریاں رکھ کے آگے ایسے جیسے کہ بڑے بزرگ ہیں وہ جو طلعیہ نامی شخص تھا حضور کے زمانے میں جس نے نبوکت کا دعویٰ کیا تھا وہ شخص بھی ایسے ہی پگڑی باندھتا تھا امامہ باندھتا اور سر پہ چادر ڈال کے رکھتا تھا یہ گیٹ اپ اس وقت سے چلا آرہا ہے تو یہ نہ دیکھیں کہ یہ بزرگ معلوم دے رہے ہیں دھوکہ پڑھتا ہے لوگ کو مرے مذہبی رنگ میں بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں اور بڑی سادہ سادہ سمپل سی باتیں اخلاقیات کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں عام آدمی سمجھتا ہے کہ یہی ان کا سب کچھ ہے ان کا باطن بہت گناونا ان کی خفیہ پروگرام بہت ختمناک ہیں ان کی کتابوں میں پورا زہر بھرا ہوا ہے اور یہ درپردہ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں مگر ہمارے سامنے ایسا چہرہ لے کر آتے ہیں جس سے پولائٹنس ظاہر ہوتی ہے بڑے سنجیدہ بڑے حمدر اور بڑے دیندار ہر بز نہیں اس وقت ملت اسلام کے لیے سب سے بڑا ناسور یہ فتنہ قادیانیت ہے اسمبلی کے حوالے سے ایک بات آخری حوالہ دے کہ بات مکمل کرتا ہوں جو علامہ شامن نورانی صاحب رحمت اللہ علیہ نے بیان کی اور میں نے خود سنی انہوں نے یہ بات بتائی اپنی اسی تقریر میں تیوسفیکل ہال کی تقریر میں یہ حوالہ دیا انہوں نے یہ بات بتائی کہ اسمبلی میں اسمبلی ہال میں اس وقت ظاہر ہے آپ جانتے ہیں اسمبلی ہال کیسے ہوتا کیسا ہے مکمل محفوظ اور بند ہوتا ہے ایسی ہوتا ہے اور کوئی اس میں جانور پرندے اور ایسی چیزیں داخل نہیں ہوتی مکہی مچھت تک بھی شاید نہیں گھسپاتے ہوں گے بلکل کل پروف اور مکمل سیکیور اس ہال کے اندر اوپر ایک پرندہ آ گیا کہاں سے آیا کچھ نہیں بتا اور این اس مقام پر جہاں مرزا بیٹھا ہوا تھا اس کے سر کے اوپر پرندہ بیٹھا ہوا اور وہاں سے اس نے بیٹ کی نجاست کی گندگے گئے جس وقت یہ کارروائی چل رہی تھی اور بحث پر بحث ہو رہی تھی اس این اس دوران اس پرندے نے بیٹ کی ہے اور اس شخص کے مو پہ وہ بیٹ بڑی ساری جس سے اس کا مو خراب ہوا یہ گویا قدرت نے شہد ایک اشارہ بھی دکھایا کہ وہاں ایسے مقام پر جہاں پرندے کا تصور نہیں کوئی چیز گھس نہیں سکتی وہاں پہ ایک پرندہ اس کے مو پر بیٹ کر کے جا رہا تھا بہرحال یہ تو ہمارے اتمنان کی ایک صورت ہے لیکن اصل اتمنان ہمارا ان چیزوں سے ہے جو دلائل ہمارے پاس ہیں اور ہمیں جو یقین حاصل ہے وہ ان باتوں کی ویسے جو ان کی طرف سے ہمیں ندر آ رہی ہیں واقع یہ چھوٹے ہیں مکار لوگ ہیں فریبی ہیں اور انہوں نے اسلام کے خلاف علم بغاوت بلند کر رکھا ہے یہ پاکستان کے حمدر نہیں ہو سکتے ہیں ان کے بڑے تانے بانے دور تک ملے ہوئے اور تاریخ میں بھی یہ کچھ ہو چکا کشمیر کو اغوا کرنے کی اور اس پر قبضہ کرنے کی پوری کوشش ہو چکی ہے کادیانیوں کی طرف سے کشمیر کو ہتھیانی کوشش جس سے پارٹیشن ہو رہا تھا کادیانی پوری طرح منظم تھے متحرک تھے کہ کشمیر علیہ در کر کے اس پر ہم قابض ہو جائیں کیوں اس لیے کہ انہوں نے کشمیر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک فرضی قبر بنا رکھی ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کے فوت ہو جانے کے نظریے کو انہوں نے بنیاد بنایا ہے اپنے اس دھوٹی نبوبت کے لیے انہوں نے یہ پہلے یہ دعویٰ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں وہ آسمانوں میں نہیں اٹھائے گئے وہ فوت ہو چکے ہیں اور جب وہ فوت ہو گئے تو اب جو مسیح موعود کے سلسلے میں بشارتیں آتی ہیں کتابوں میں حدیثوں میں وہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے نہیں ہیں بلکہ وہ مرزا غلام احمد کے لیے ہیں تو یہ تاکہ ساری بشارتیں اپنے حق میں موڑ سکیں اور اس کا خود حوالہ بن سکیں یوں انہوں نے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کو فوت کیا اور ان کے لیے موت منصوب کی اور پھر ان کی قبر باقاعدہ گڑھ کے کشمیر میں ان کی تطفیم بھی کروا دی اور وہاں یہ قبر شاید آج بھی انہوں نے بنا رکھی ہے اس لیے کشمیر پہ کابض ہو کے وہ اس بات کو اسٹیبلش کروانا چاہتے تھے کہ یہاں ان کا مزار موجود ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام تو بہرحال یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے رہے ہیں یہ اپنے کام کر رہے ہیں مسلمانوں کو اپنا فرض پورا کرنا چاہیے اور اللہ اپنا کام کر کے رہے گا اللہ کا دین غالب ہو کے رہے گا امتحان تو میرا اور آپ کا ایک بات سن لیجئے آخری جو پیغام کی بات اس سلسلے میں ختم نموت کے تعفض کے لیے آپ کی زبان سے کوئی کلمہ بھی نکلے کوئی بھی میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ اگر آپ کوئی بھی تحریک چلائیں اس فتنے کی سرکوبی کے لیے انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماردہ میں مقبول ہوگی ہے پوری طرح کمر بستا ہو جائیں کھڑے ہو جائیں اس فتنے کی مقابلے میں آپ کے ہاتھ میں بھی میڈیا ہے ہر شخص اس وقت برسر پیکار ہے کھلی جنگ ہے یہ جس طرح وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور اپنے پروگرام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں ان کا نات کا بند کریں اور اپنی طرف سے بھرپور جواب دیں اور اپنی چیزوں کو زیادہ آگے بڑھائیں اور ان کے خلاف دلائل پہنچائیں جو علماء کام کر رہے ہیں ان کے کام کو آگے بڑھائیں ان کا نات کا بند ہونا چاہیے انشاءاللہ آپ اس تحریک میں کسی بھی حوالے سے شریک ہو کر اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں کچھ نہ کچھ قبولیت ضرور پالیں گے حضور کو اگر یہ طبقہ حضور کے دل کو زخمی کر رہا ہے تو عقیدہ ختم نبوت کے محافظ یقیناً رسول پاک کے دل کو خوش کر رہے ہیں